جملہ دو قسم پر مفہولوں کا اور تبھی تین کا اور فیل متعددی کی پہچان یہ ہے کہ اردو میں ترجمہ کریں تو لفظ نئے اس کے اندر آتا ہے اور فیل کے آ جانے کے بعد جملے میں صرف فائل مرفو آئے گا فائل فائل مرفو ہوا اور مجرور صرف وہ ہوگا جس پر حرف جر آئے یا اس سے پہلے مزاب ہو گئے باقی منصوب ہوں گے وہ اب آپ نے پہچاننا ہے کہ مفہول بھی ہی ہے مفہول فی ہے مفہول مطلق ہے وغیرہ بھئی اس کے بعد افعال کے اندر میں نے آپ کو پہچان کروائی تھی کہ کس فیل کے اندر کون سے سیغے کے اندر کیا کیا فائل ہوگا اور بتلایا تھا کہ پہلا اور چوتھا سیغہ جو ہے اس کے اندر فائل آگے اس میں ظاہر آ سکتا ہے جبکہ باقی تمام سیغوں کے اندر فائل ہمیشہ ضمیر ہوگی تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں بھئی آگے اس کے بعد کل کچھ ذابطیں میں نے لکھوائے تھے بھئی ایک ذابطہ یہ تھا کہ جمع بتاویل جماعتن کے واحد مؤنس کے حکم میں ہوتی ہے لہٰذا اس کی طرف واحد مؤنس کی ضمیر لوٹاتے ہیں بھئی اور یہ بھی آپ کو بتلایا تھا جملہ اسمیہ جیسے آپ نے پڑا اس میں دو جوز ہیں ایک مقتدہ اور ایک خبر ابھی تک آپ نے جو جملے پڑے ان میں خبر مفرد ہوا کرتی تھی لیکن کبھی کبار خبر جملہ بھی ہو سکتی ہے اور پھر وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتی ہے تو پھر اس کے اندر بھی ایک مقتدہ آئے گا اور ایک خبر پھر پورا جملہ مل کر یہ پہلے مقتدہ کے لئے کیا بن جائیں گے خبر بن جائیں گے سمجھ میں آیا بھئی اور خبر پھر جملہ فعلیہ بھی کبھی آ سکتی ہے پھر وہ اسی طرح فیل آئے گا پہلے مقتدہ آیا پھر فیل آئے گا پھر اس کا آگے فائد آئے گا اگر فیل متعددی ہے تو مفہول وغیرہ بھی آئیں گے پھر فیل اپنے فائد اور مفہول وغیرہ سب سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر پھر یہ کیا بنے گی مقتدہ کے لئے خبر بنے گی اور یہ ضابطہ بھی آپ کو بتلایا تھا کہ جب بھی خبر جملہ ہو گئی تو اس میں آئیت کا ہونا ضروری جوڑنے کے لئے یاد رکھو جملہ وہ ہے جس سے بات پوری ہو جائے سننے والے کو خبر یا طلب کا پتا چل جائے اور جب بات پوری ہو گئی جملے سے بات پوری ہو جاتی ہے تو وہ کسی سے جڑنے کا محتاج نہیں اس کو کوئی ضرورت نہیں کسی اور سے جڑے وہ اپنا معنی پورا بیان کر رہا ہے لیکن آپ نے کیا کرنا ہے یہ جملے کو پہلے مقتدہ سے جوڑنا ہے پہلے مقتدہ آیا نا پھر اس کے بعد آگے اس کی کیا رہی ہے خبر اور خبر کیا ہے پورا جملہ اور جملہ تو کسی سے جڑنے کا محتاج تو پھر اب آپ اس کو جوڑ رہے ہیں اس کے ساتھ تو اب درمیان میں ربط چاہیے بھئی جیسے ریل گاڑی میں آپ دیکھتے ہیں بھئی انجن ہے پہلے اور اس کے بعد پیچھے پورے ڈبے ہیں کافی سارے تو انجن اور ڈبوں کے درمیان ربط کا ہونا ضروری ورنہ وہ گاڑی کو کھینچ نہیں سکتا بھئی تو یہاں پر بھی خبر کے اندر کسی عائد کا ہونا ضروری جو اس خبر کو کس سے جوڑ دے گا پورے جملے کو مقتدہ سے جوڑ دے گا اس کی خبر بنا دے گا اور عائد پھر کئی قسم پر ہیں لیکن عموما جو استعمال ہوتا ہے وہ ضمیر ہوتی ہے یعنی اس جملے کے اندر کسی ایسی ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو کس کو لوٹ رہی ہو مقتدہ کو لوٹ رہی ہو پہلا جو مقتدہ گزرائے اس کی جانب کسی ضمیر کا لوٹنا ضروری ہے اس کو کیا کہتے ہیں عائد کہتے ہیں عائد موسیقی موسیقی تو جملے کو جب بھی کسی چیز سے جوڑا جائے زابطہ یہ بن گیا کہ جملے کو جب بھی کسی چیز سے جوڑا جائے گا ربد کا ہونا ضروری عائد کا ہونا ضروری تو جیسے جملہ کبھی کبھار خبر بنتا ہے تو اس میں ایسی ضمیر کا ہونا ضروری جو کس کی جانب لوٹے مقتدہ کی جانب اسی طرح کبھی جملہ حال بنتا ہے بھئی اور حال کو کس سے جوڑا جاتا ہے ذلحال سے کسے تو اس صورت میں اب جملے میں عائد کا ہونا ضروری کوئی ایسی ضمیر جو اس کو کس کے ساتھ جوڑ دے ذلحال کے ساتھ تو ذلحال کی جانب کسی ضمیر کا ہونا ضروری بھئی جملے کے اندر اسی طرح جملہ کبھی صفت بنتا ہے بھئی صفت بنتا ہے ہاں بھئی یہ چیزیں لکھتے جائیں اب ہم آہستہ آہستہ ترکیب کی گہرائی کی طرف جائیں گے بھئی تو جملہ کبھی کبھار صفت بھی بنتا ہے اور اسی طرح جملہ صلح بھی بنتا ہے موصول کا صلح ہمیشہ کیا ہوگا جملہ ہوگا جملہ ہوگا تو چار چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں بھئی کہ جملہ کبھی خبر بھی بنتا ہے مبتدہ کے لئے جملہ کبھی حال بھی بنتا ہے ذلحال کے لئے جملہ کبھی صفت بھی بنتا ہے موصول کے لئے اور جملہ صلح بھی ہوتا ہے موصول کے لئے وہی موصول کے لئے ہمیشہ صلح چاہیے اور وہ جملہ ہوا کرتا ہے تو چاہے جملہ صبر بنے چاہے جملہ صفت بنے چاہے جملہ حال بنے چاہے جملہ صلح بنے جملہ ہے مستقل اس کو ماہ قبل کے ساتھ جوڑنے کے لئے کیا چاہیے عائد چاہیے عائد کی میں نے بتلایا سئی صورتیں ہیں لیکن ابھی فیل حال آپ صرف یہ یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ قصرت سے جو استعمال ہوتا ہے عائد وہ ضمیر ہوتی ہے تو جملہ خبر بنے گا تو اس کو کس سے جوڑنا چاہتے ہیں آپ ماہ قبل کے مقتداء سے خبر کس سے جوڑتی ہے مقتداء سے تو اس کے اندر ایک ایسی ضمیر کا ہونا ضروری جو کس کو لوٹے مقتداء کو لوٹے جب جملہ کیا بنے گا حال بنے گا بھئی تو حال کو کس سے جوڑا جاتا ہے ذلحال سے تو اس میں ایسی ضمیر کا ہونا ضروری جو ذلحال کو لوٹے کبھی میں نے بتلایا جملہ صفت بنے گا بھئی تو صفت کو کس سے جوڑا جاتا ہے موصوف سے تو جملے میں ایسی ضمیر کا ہونا ضروری جو کس کی جانب لوٹے موصوف کی طرح اسی طرح جملہ میں نے بتلایا صلح بنے گا بھئی اور صلح کو کس سے جوڑا جاتا ہے موصوف سے تو جملے میں ایسی ضمیر کا ہونا ضروری جو کس کی جانب لوٹے موصوف کی طرح اگر آئید نہیں تو کلام ضرورت نہیں بھئی جملہ تو مستقل ہے آپ اس کو کیسے حبر بنا رہے ہیں کیسے اس کو آپ صفت یا حالی افصلا بنا رہے ہیں ربط دینا نہائی ضروری بھئی اس کے بعد ایک اور سینٹی ضابطہ لکھ دیجئے بھئی جیسے فعل معروف کے لیے فائل کا ہونا ضروری جیسے فعل معروف کے لیے فائل کا ہونا ضروری اسی طرح اس میں فائل صفت مشبہ اور اس میں تفضیل کے لیے بھی فائل کا ہونا ضروری ان کے لیے بھی فائل کا ہونا ضروری اور جیسے فعل مجبور کے لیے نائی بھائل کا ہونا ضروری جیسے فعل مجبور کے لیے نائی بھائل کا ہونا ضروری اسی طرح اس میں مفعول کے لیے بھی نائی بھائل کا ہونا ضروری اس میں مفعول کے لیے بھی نائی بھائل کا ہونا ضروری ضابطیں زیادہ ہو رہے ہیں پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ سب کی ہم مشک کریں گے ساروں کی مشک کریں گے اور یہ چیزیں اکٹھی کرتے جائیں انشاءاللہ کوئی ترکیب مشکل نہیں رہے گی آرام سے ہر عبارت آپ حل کر سکیں گے تو یہ آخری ذاتہ میں نے یہ لکھوایا کہ جیسے فعل مجبور کے لیے فائل بھائنا ضروری ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ فعل مجبور کے لیے فائل آجائے اور آگے فائل نہ آئے جب بھی فعل مجبور کے لیے ہمیشہ اس کے لیے کیا چاہیے فائل چاہیے اسی طرح اس میں فائل ایک ہوتا ہے بھئی اس میں فائل ایک ہوتا ہے فائل دونوں میں فرق جانتے ہیں بھئی اس میں فائل وہ مقصود سیغے ہیں جو آپ نے گردان میں یاد کیے ہیں بھئی غاربن یہ کیا ہے اس میں فائل اسی طرح ناصرن فاتحن مکرمن مستخرجن بغیرہ یہ جو اس میں یہ سیغے آپ نے یاد کی ہیں یہ کون سے ہیں اس میں جبکہ فائل وہ ہے جس کے ساتھ فیل قائم ہوتا ہے یہ کوئی سیغہ وغیرہ نہیں مثلا میں نے کہا ذرابہ ذائد ہوں یہ ذائد ان کیا ہے فائل ہے کیونکہ اس کی وجہ سے ذرب ہے یہ ہے تو ذرب ہے یہ نہیں تو یہ ولی ذرب بھی نہیں ہے بھئی سمجھ نہیں ہے سورت بھئی بٹائی کرنے والا کون تو ذائد ہوگا تو پٹائی پائی جائے گی زائد نہیں تو پٹائی بھی یہ ولی نہیں ہے تو یہ فائل ہوتا ہے جس کے ساتھ فیل قائم ہوتا ہے اور اس میں فائل وہ مخصوص سیغے ہیں جو آپ نے پڑے ہیں گردانوں کے اندر بھئی تو جیسے فیل معروف کے لیے فائل چاہیے اسی طرح اس میں فائل کے جو سیغے ہیں ان کے لیے بھی ہمیشہ کیا چاہیے فائل چاہیے اور پھر اسی طرح صفت مشبہ کے لیے بھی ہمیشہ کیا چاہیے فائل چاہیے اسی طرح اس میں تفضیل کے لیے بھی کیا چاہیے فائل چاہیے لیکن ان کا جو فائل ہے وہ عموماً آپ کو عبارت میں نظر نہیں آئے گا کیونکہ وہ انہی کے اندر ضمیر ہوگی بھئی ضمیر مستطر بھئی مثلاً میں کہتا ہوں مثلاً میں کہتا ہوں ضرابہ اب آپ کیا ترکیز کریں گے اس کی بھئی ضرابہ فیل اور فیل کے لیے کیا چاہیے آگے کوئی فائل آ رہا ہے تو اسی کے اندر کیا ہم نکالنی پڑے گی ضمیر ہوا جو اس کے اندر مستطر ہے وہ فائل ہے لیکن کبھی فائل آگے آ جاتا ہے ضرابہ زیدن اب ضرابہ کے اندر کوئی ضمیر ہے اب اس کے اندر کوئی ضمیر نہیں اس لیے کہ اس کے لیے فائل چاہیے تھا جو آگے زیدن خود آ رہا ہے اب ضمیر نکالنے کی ضرورت نہیں گئی اسی طرح میں کہتا ہوں چوتھا سیغہ ہے مثلاً ضرابہ بھائی اب آگے کوئی فائل آ رہا ہے تو معلوم ہوئے اسی کے اندر ہمیں کونسی ضمیر نکالنا پڑے گی یا ضمیر نکالنا پڑے گی لیکن اگر میں کہوں ضرابہ ہندن تو اب ضرابہ کے اندر ضمیر نہیں ہے کیونکہ ہندن آگے خود اس کا فائل آ رہا ہے اور اس کو ایک فائل چاہیے تھا وہ آ گیا تو جیسے ضرابہ کے اندر کبھی ضمیر مستطر ہوتی ہے فائل آگے نہیں ہوتا اسی طرح اس میں فائل کے سیغوں کے اندر بھی عمومن کیا ہوا کرتی ہے ضمیر مستطر ہوتی ہے آگے فائل اس میں ظاہر نہیں آتا دیکھتی ہے مثلا آپ ترکیب کرتے ہیں زیدن باریبن کیا ترکیب کریں گے زیدن مرکو لفظن مبتدہ زاریبن مرکو لفظن خبر لیکن یہ تو مختصر ترکیب آپ نے کی تفصیلی ترکیب اب میں نے آپ کو بتلا دی کہ زاریبن کونسا سیغہ ہے اور اس میں فائل کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے فائل چاہیے اور آگے کوئی فائل اس کا آ رہا ہے نہیں تو اسی کے اندر ہوا ضمیر ہمیں نکالنی پڑے گی تو زاریبن ترکیب ہی ہو جائے گی زاریبن سیغہ اس میں فائل ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اعراب بھی بتا دیں مرکو ہوگی منفوب یا مجرور بھئی مرکو کیوں ہوگی مرکو کیونکہ فائل ہے تو ہوا ضمیر مرکو اور کونسا مرکو بھئی محلن کیونکہ زمائر کس میں سے ہیں تو یہ ضمیر ہوا مرکو محلن فائل اور جب ضمیر آ جائے اس کا مرجع بھی تلاش کرنا پڑتا ہے تو یہ ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے یہ ضاریبن پٹائی کرنے والا کون ہے زید ہے یہ ضاریبن خبر ہے کس کی مبتدہ کون تھا بھئی تو ضاریبن خبر بھی زید کی اور تو خبر کو کس سے جوڑا جاتا ہے مبتدہ تھے تو یہ ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے مبتدہ کو لوٹ رہی ہے صورت سمجھ میں آئی بھئی تو ضاریبن سیغہ اس میں فائل یہ ہوا جو ضمیر آپ نے نکالی بھئی یہ عائد ہے یہ کیا ہے عائد ہے تو اب یہ ضابطہ بھی یاد رکھو ابھی میں نے آپ کو بتلایا جملے کو کسی چیز سے جوڑنے کے لیے کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے عائد اسی طرح یہ جو اس میں فائل ہے یہ جو صفت مشبہ ہے اس میں تفضیل ہے اور اس میں مقعول ہیں ان کو شیب جملہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں شیب جملہ کہتے ہیں اس میں فائل صفت مشبہ اس میں تفضیل اور اس میں مقعول ان کو شیب جملہ کہتے ہیں شیب جملہ شیب جملہ کیوں کہتے ہیں جملہ کی مشابہ ہیں جیسے جملہ کے اندر فیل آتا ہے فیل اپنے فائل سے مل کر کیا بن جائے کرتا ہے جملہ تو یہ بھی اپنے فائل کے ساتھ مل یہ بھی فائل کا چاہتے ہیں جیسے فیل چاہتا ہے لیکن فیل تو اپنے فائل سے مل کر بنتا ہے جملہ اور یہ جملہ نہیں بنتے لیکن فیل کے مشابہ تو ہو گئے تو وہ جملہ بنتا تھا اس کو پھر کیا کہیں گے شیب جملہ کہیں گے یہ ہیں زار ابون آپ کو کوئی کہے پوری بات سمجھ میں آتی ہے نہیں بھئی یہ مفرد ہے تو اس کو شیب جملہ کہتے ہیں یہ ذابطہ بھی سمجھ میں آ گیا بھئی ذابطہ کیا ہوا کہ جیسے فیل معروف کے لئے فائل چاہیے اس میں فائل کے لئے بھی کیا چاہیے صفت مشابہ کے لئے بھی کیا چاہیے فائل اس میں تفضیل کے لئے بھی کیا چاہیے فائل ہمیشہ چاہیے اور جیسے فیل مجھبول کے لئے کیا چاہیے نائب فائل اسی طرح اس میں مفرول اس کے لئے بھی کیا چاہیے نائب فائل چاہیے اور یہ بھی ذابطہ ہو گیا کہ جملے کو جب بھی کسی چیز سے جوڑا جاتا ہے تو ربط دینے کیلئے کس کی ضرورت پڑتی ہے تو اسی طرح شیبے جملہ کو بھی جب کسی چیز سے جوڑا جائے تو وہاں بھی عائق کی ضرورت پڑے گی اسی طرح جب جب شیبے جملہ کو کسی چیز سے جوڑا جائے تو وہاں بھی عائد کی ضرورت پڑے گی لکھ لیا بھئی اچھا ابھی ہم کیا ترکیب کر رہے تھے زیدن زارکن تو زیدن مرکو لفظا مقتدہ زارکن سیغہ اس میں فائل اور اس میں فائل ہمیشہ کس چیز کا تقاضی کرتا ہے فائل کا اور آگے کو اس کا فائل آ رہا ہے معلوم ہوا فائل اسی کے اندر ضمیر ہے بھئی اور کونسی ضمیر ہے ہوا کے ضمیر تو یہ کس کو لوٹ رہی ہے زید کو یہی عائد ہے یہ اس کو زارکن کو جوڑ رہا ہے زید کے ساتھ ہوئے تو زارکن سیغہ اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شیوے جملہ ہو کر خبر ہوئی اب یوں نہیں آپ نے کہنا زارکن مرکو لفظا خبر بلکہ پوری بات کرنی ہے زارکن سیغہ اس میں فائل ہوا ضمیر مرکو محلن کس کے اندر فائل جو کس کو لوٹ رہی ہے زیدن کہیں یا مبتدہ کہیں سیغہ اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شیوے جملہ ہو کر خبر ہوئی مبتدہ کے لئے مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریا ہوا جی اب خوڑی مشکر لیجئے کچھ جملوں میں بھئی انشاءاللہ یہ سارے خائدے آپ کو یاد ہو جائیں گے اکسان ذابطے ہیں بھئی زیدن قائم زیدن قائم اچھا بھئی کون ترکیب کرے گا جنہیں ترکیب بلکل نہیں آتی بھئی وہ ہاتھ اٹھائیں بھئی کوشش کریں جو کوشش کرے گا دیکھنا بھئی چند دنوں بعد انشاءاللہ دیکھنا جی شاوش کیجئے اے سب سے پہلے اسم کا اعراب بتایا کریں پھر بتایا کریں اس کو آپ نے کیا بنایا اعراب زیدن مرفو شاوش مرفو کیوں کہا آپ نے منصوب یا مجرور کیوں نہیں کہا شاوش مجرور تو ہو نہیں سکتا معلوم ہوئے نا اس سے پہلے حرفے جا رہا ہوں نا اس سے پہلے جی ٹھیک ہے اور سیجا بھئی جملے کے جس جملے کے شروع میں کیا آ جائے اسم آ جائے وہ عموماً کیا بنا کرتا ہے جملہ اسمیہ بنے گا اور جملہ اسمیہ میں سب سے پہلے جس کیا ہوتا ہے مبتدہ یہ مبتدہ ہے اور مبتدہ کا اعراب آپ نے پڑا یہ منصوبات میں سے ہے یا مجرورات میں سے مرفوات میں سے یوں کہیں یہ چونکہ مبتدہ ہے اسی مرفو ہے شاو مرفو اور مرفو کے تین قسم پر میں نے بتایا تھا یہ کون سوالہ ہے مرفو لفظن لفظن کیوں کہا آپ نے تلفز کر رہے ہیں ہم زیدن ڈال پر کیا پڑھ رہے ہیں بھئی آپ رفا پڑھ رہے ہیں نہیں ہاں تلفز کر رہے ہیں زیدن زیدن بھی نہیں پڑھ رہے ہیں زیدین بھی نہیں پڑھ رہے بھئی تو یہ تلفز ہو رہا ہے رفا پڑھ رہے ہیں زیدن مرفو لفظن مبتدہ آگے مرفو کیوں مرفو کیوں ہیں کیوں مرفو ہاتھ میں سے کیسے ہے ابھی کیا گزرا پہلے ہاں پہلے مبتدہ گزر گیا وہ بھی مرفو ہوا کرتا ہے اب کیا آ رہی ہے خبر ہے شاہ باش کوشش کریں انشاءاللہ چند دن میں آپ دیکھیں کیسے حل ہوتی ہیں ترقی میں قائمون کیا بتلایا مرفو پھر کون سا مرفو نہیں مرفو کون سا ہے لفظن ہے تقدیرن ہے یا محلن ہے لفظن کیسے ہے یا رحمت اللہ ہاں بھئی اس طرح ہوں میں چاہیئے بھئی جی قائمون مرفو لفظن شاباش ہاں ٹھیک ہے مرفو لفظن شاباش آگے ہاں بتاؤ سیغہ اس میں فائل بتاؤ جی قائمون مرفو لفظن سیغہ اس میں فائل آگے شاباش ہاں اس میں فائل کیلئے فائل کا ہونا ضروری اور آگے کوئی اس میں ظاہر فائل نہیں آرہا لہذا اسی کے اندر ضمیر نکالنی پڑے گی کونسی ضمیر ہوا ضمیر اس کا بھی اعراب بتا دیں مرفو کیوں ہوگی نہیں ہاں یہ قائمون کیلئے کیا بن رہی ہے ہوا ضمیر اور فائل کیا ہوا کرتا ہے مرفو ہوتا ہے پھر مرفو کونسا ہے مرفو محلن ہے محلن کیوں کہا آپ نے شاباش یہ مبنیات میں سے ہے تو ہوا ضمیر مرفو محلن فائل شاباش اس میں فائل اپنے فائل سے ملکا شب جملہ ہو کر خبر ہوئی شب جملہ ہو کر مقتدہ اپنی خبر سے ملکا جملہ اسمیاں خبریاں ہوا بھئے ترکیب سمجھ میں آئی بھئے شاباش ترجمہ کیجئے زید کھڑا ہے زید قائم شاباش عمرن ظاہب عمرن ظاہب کون کرے گا ترکیب جسے نہ آتی ہو بھئی وہ کرے ہیں کوشش کرو بھئے کوشش ہاں بھئی شاباش شاب کرو بھئی اے عراب سب سے پہلے بتایا کرو بھئی شاباش عمرن مرکول مقتدہ مرکو کیوں کہا مرکو کیوں کہا ہاں اس لئے کہ مقتدہ مرکو ہوتا ہے دیکھا آپ جلدی جلدی حل ہوگی کونسا مرکو ہے لفظن کیوں ہیں شاباش اس پہ تلقوز ہو رہا ہے عمرن مرکو لفظن مقتدہ آگے سیغہ اس نے فائل پہلے عراب بتاو اور پھر بتاو اس سیغہ ہاں مرکو لفظن مرکو کیوں بنایا آپ نے اس کو اس لئے کہ اس نے فائل مرکو ہوتا ہے اس نے فائل مرکو ہوتا ہے ہاں اس لئے کہ یہ خبر ہے خبر کیا ہوا کرتی ہے مرکو شاباش ظاہر اور لفظن کیوں ہیں سلقوز ہو رہا ہے ظاہر مرکو لفظن شیغہ اس میں فائل ہاں اس کے اندر ہوا زنیر فائل اس کا بھی عراب بتاو مرکو محلن مرکو کیوں کہا اس میں فائل نہیں فائل مرکو ہوتا ہے اور محلن کیوں کہا اس لئے کہ مبنی آپ نے سہے شاباش اب سمیٹ دے جاؤ جس میں فائل اپنے فائل اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شیبے شیبے جملہ ہاں اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شیبے جملہ ہو کر خبر ہوئی مبتدہ اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمی خبریا ہوا ترجمہ کیجئے عمر جانے والا ہے عمر جانے والا ہے آگے ترکیب کیجئے بکر آکل بکر آکل 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 چھوٹا کاف چلیے جی ترکیب کیجئے بکر مرفو لفظا مرفو کیوں کہا آپ نے ہاں مفتدہ مرفو ہوتا ہے لفظا کیوں کہا آپ نے شاہ بکر مرفو لفظا مفتدہ آکل مرفو کیوں کہا آپ نے ہاں کیونکہ یہ خبر ہے اور خبر کس میں سے ہے اس پر رفعہ کر دیں مرفو آت میں سے ہے اور لفظا کیوں کہا آپ نے شاہ باش کیونکہ اس پر رفعہ پر کیا کر رہے ہم تلفز کر رہے آکل مرفو لفظا اس میں فائل شاہ باش ہوا ضمیر مرفو محل مرفو کیوں کہا آپ نے ہاں کیونکہ ہوا ضمیر فائل بن رہی ہے اور فائل کیا ہوا کرتا ہے مرفو ہوا کرتا ہے کون سے مرفو محل کیوں کہا آپ نے ضمیر مبنیات میں سے ہے لہذا یہ محل مرفو ہو مرفو محل فائل ہاں صیغہ اسم فائل اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر ہو مبتدہ خبر مل کر جملہ دیکھا جلدی جلدی سیستے جائیں گے آپ بھئی سکوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے اور مستقل مزاجی سے کوشش کرو وقت پہ پہنچ سبق رہنا جائے تو بکرون آکلون ترجمہ بھی کیجئے پہلے تو عبارت پڑھیں بھئی روانگی سے آپ نے ایک ایک لفظ کا عرب بتلا دیا بکرون آکلون جی اب ترجمہ کیجئے بکر کھانے والا ہے بکر اب اس کے لئے مفعول بھی چاہیے ہوتا ہے کس چیز کو کھانے والا ہے لیکن مفعول فضلہ ہے زائد چیز ہے اس کو کبھی حضف بھی کر دیتے ہاں اب ایک اور بات بھی سمجھ لو جیسے فیل لازم کے لئے کیا چاہیے ہوتا ہے فائل اور فیل متعدی کے لئے فائل کے ساتھ ساتھ مفعول بھی چاہیے اس کو نصب دیتا ہے اسی طرح اس میں فائل بھی اگر فیل متعدی سے بنے گا مفعول سے بنے تو وہ بھی مفعول کا تقاضہ کرے گا اور اس کو نصب دے گا مفعول کا تقاضہ کرے گا اور اس کو نصب دے گا اچھا آپ دیکھئے بھئے قوانین ذہن میں رکھیں آپ جملے کی ترقیب کیجئے زید زارب یہ عرب آپ نے بتانا ایک لفظ تھا زید زارب آمر آمر الیوم الیوم چلیے شعب زید مرکو لفظ مقتدع بے مرکو کیوں کہا آپ نے کیونکہ مقتدع لفظ کیوں کہا آپ نے کیونکہ تلفظ زور شعب آگے اراب مرکو لفظ مرکو کیوں کہا آپ نے یہ خبر بنے کیا خبر کیا ہوا کرتی ہے مرکو اللفظ کیوں کہا تلف حضور شعب زارب مرکو لفظ سیغہ اسم فائل آگے اراب بتاؤ اراب اراب کیا بتایا مرکو کیوں کہا آپ نے توجہ رکھ سارے بھئی مقتدع کیوں بنا رہے ببارہ جی زارب ان کون سے سیغہ آپ نے بتلایا اس میں فائل اور اس میں فائل کے لئے کیا چاہیے ہوتا ہے آپ نے ابھی تب کوئی فائل ہمیں نہیں بتایا لئے آمر آمر مرفو لفظان فائل فائل کس کے لئے زارب کے لئے مرفو کیوں کہا آپ نے مرفو منصوب یا مجرور کیوں نہیں کہا کیوں نہیں آپ مرفو کیوں کہہ رہے ہیں بتائیں بھئے ہاں فائل ہے کس کے لئے زارب کی کیا بن رہا ہے فائل کیا ہوا کرتا ہے مرفو ہوا کرتا ہے مرفو لفظان کیوں کہا آپ نے تلفظ ہم کر رہن اور روم دیخص یہ ذمہ پر تلفظ ہو رہا ہے مرفو لفظان فائل ہوا زارب کی لئے ایراب صدق پہلے منصوب ہے اور کون سا منصوب ہے اليوم کہہ رہے منصوب ہے لفظان منصوب کیوں کہا آپ نے اس لئے کہ یہ مفعول فی ہے زرق پن رہا ہے اور وہ کن میں سے ہے منصوب منصوب ہوگا اور کون سا منصوب ہے لفظان کیوں کہا آپ نے اليوم دیکھا ہم نصب پر تلفظ کا رہے منصوب لفظان ہوا شاہ باش جی مفعول فی سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر ہو کس کے لئے مفتدہ کے لئے مفتدہ اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا دیکھا عام اور زارب ان کے لئے کیا بنایا انہوں نے فائل اور اليوم کو زارب ان کے لئے کیا بنایا مفعول فی تو زارب مفرد ہے اس کے ساتھ ہزار چیزیں بھی جھوٹ جائیں یہ پھر بھی مفرد کا مفرد رہے سمجھ میں آیا بھئی یہ نہ کہنا یہ جملہ بن گیا دو تین چار لفظ ہی کٹھے ہو گئے جملے کے لئے مقتدع ہوگا یا خبر ہوگی یا فیل ہوگا اور فائل ہوگا نہ یہاں فیل آیا اور نہ یہاں پر مقتدع بغیر آیا کہ ہم اس کو پورا جملہ بناتے تو ابھی بھی یہ کیا رہے گا شب جملہ ہی رہے جملہ نہیں بنے گا تو اپنے فائل اور مقول فی سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر مقتدع اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیا خبری ہوا اچھا ترجمہ کیجئے ذرا بھئی زید زاربن عمر علیہ زید مارنے والا ہے عمر کو آج نہیں جو آپ نے ترقیب کیا اس کے مطابق ترجمہ کرو بھئی دیکھئے ترجمہ یوں ہوگا زید زاربن کے پٹائی کرنے والا ہے کون ہے پٹائی کرنے والا فائل کون تھا عمر اس کو فائل بناو زید کہ پٹائی کرنے والا ہے عمر اليوم آج کے دن زید کہ عمر پٹائی کرنے والا ہے آج کے دن سمجھ نہیں آیا ترجمہ اس کے مطابق کرو اب دیکھئے بات کوئی بن نہیں رہی رہی زید عمر پٹائی کرنے والا ہے آج کے دن عمر پٹائی کرنے والا ہے آج کے دن یہ زید کو کیوں پھر ذکر کیا بھئی چیزی طرح کہہ دیتے عمر بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئی دوسری بات میں نے ذاتہ لکھ آیا تھا بھئی کہ جملہ جب ہی خبر بنتا ہے اس کو جوڑنے کے لئے کیا چاہیے آئے چاہیے اسی طرح شبہ جملہ کو بھی جب جوڑنا ہو تو اس کے لئے بھی کیا چاہیے آئے چاہیے آپ نے کوئی ضمیر لوٹائی مفتدہ کی طرف کوئی ربط دیا جوڑا کہاں سے وہ تو اس کی خبر بن ہی نہیں سکتا جب تک آپ ربط نہیں دیں گے آپ کا یہ کہنا کہ ذار ابو نق نے فائل اور مفتدہ سے مل کر خبر ہوئی مفتدہ کے لئے کہاں سے خبر ہوئی ربط ہے کوئی نہیں خبر بن نہیں سکتی اس کے لئے بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئی ہاں کون کرے گا اس ترقیب کو صحیح بھئی ایسے تلگا جن کو ترقیب نہ آتی ہو بھئی جن کو آتی ہے بھئی ان کو بھی انشاء اللہ بھ زیادہ نہیں بھئی محلی مرتبہ رفتار کچھ تیز ہی ہو چل رہے رفتار کچھ زیادہ ہی ہے تو جلی آپ سب کی بھی باری آ جائے گی چل یہ کی جی ہاں مرفو کون سا زید مرفو لفظ مقتدع اعراب ہاں مرفو مرفو لفظ خبر بنے گا ابھی نہ بنائے اس کو خبر گئی ابھی اس کے سا اور چیزیں جڑیں گی شابت زار ابن سیغ مرفو لفظ سیغ اسم فائل اس کے اندر مرفو مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو لوٹ رہی ہے زید کو یہ آئید آگیا آپ بھئی شابت آمران اب اس کو مرفو ہم رن تو ہم پڑی نہیں سکتے کیوں نہیں پڑ سکتے کیونکہ اس میں فائل نے ایک کو رفع دینا تھا اور وہ مرفو گزر گیا اس کی اندر ہوا زمیر اب آگے سارے یا منصوب آئیں گے یا مجرور آئیں گے اور مجرور تو صرف دو ہی ہیں جس پر کیا داخل ہو مضاق یا حرف جار اور عمر پہ سے پہلے نہ کوئی مضاق ہے اور نہ اس پر کوئی حرف ہے تو اب تیسی کیا صورت رہ گئی معلوم ہو یہ منصوب ہوگا عمران عمران منصوب کون سا بھئی لفظن کیوں ہا منصوب لفظن کیونکہ لفظ تلفظ کر رہے ہم عمران جی آگے کیا بنایا اس کو منصوب لفظن مفعول بھی ہوا کس کے لئے زارب کے لئے شاوش آگے اليوم منصوب لفظن منصوب کیوں کہا آپ نے کیونکہ یہ ذرف ہے مفعول فی بنے گا زارب ان کے لئے اور لفظن کیوں کہا آپ نے تلفظ ہو رہے تو اليوم منصوب لفظن مفعول فی زارب کے لئے جی آپ سمیٹی ہے سب کو شابت اسم فائل اپنے فائل اور مفعول بھی اور مفعول فی سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر مفتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا اب ترجمہ بھی عبارت پہلے روانگی سے پڑھ دی تھی اگر آپ نے ہر ہر لفظ کہرات بتا دیا شابت زید زارب عمر اليوم ترجمہ زید 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 کے پیٹائی کرنے والا ہے وہ عمر کی آج کے دن اب ترجمہ ہوا یا نہیں بھئی اب بات پوری بن گئی بھئی اور ربط بھی آگیا وہ ہوا ضمیر کس کو لوٹ رہی تھی زید شب جملہ میں ربط آگیا بھئی چلیے بس کرتے ہیں آج کے دن کافیے بھئی دعا کریں الحمدللہ رضی بھائی صلی علیہ سید آمد 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 اللہ تمام طلبہ کے لئے سب قواسان کرمہ اللہ تمام طلبہ کے لئے سب قواسان کرمہ اللہ سب کے لئے انتہا نافع کرمہ اللہ سب کے لئے انتہا نافع کرمہ اللہ ان سب کے لئے اس فن کو اس علم کو آسان کرمہ اللہ ہماری تمام دعائیں قبول کرمہ اللہ ہماری تمام حاجات پوری کرمہ اللہ جنہوں نے دعائوں کے لئے کہا ہے اللہ ان سب کی حاجات پوری کرمہ اللہ تعالی منظر ہے وہیں سب کو جانتے ہیں اے اللہ سب کی حاجات پوری کرمہ اے اللہ سب کی مشکلات حل کرمہ اے اللہ سب کی پریشانیاں دور کرمہ اے اللہ جتنے حاضرین درس ہیں اللہ سب کی تمام حاجات پوری کرمہ اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول کرمہ اے اللہ تمام علماء قلباء مدارس مساجد مجاہدین مبلغین سب کی نصرت فرمہ اے اللہ اس زمانے میں جو بھی دین کے کام میں جس انداز میں بھی لگا ہوا ہے اللہ سب کی مدد نصرت فرمہ اے اللہ ان کی آنت کرنے والوں کی بھی حفاظت فرمہ اے اللہ میرے جتنے تلامزہ ہیں اللہ سب کو خوشیہ نصیب فرمہ اے اللہ سب کو خوشیہ نصیب فرمہ اے اللہ تم اتمنان سکون نصیب فرمہ اے اللہ ان سب سے دین کا کام لے اے اللہ ان سب کو ہمارے لئے عظیم ابھارے لئے اور اپنے والدین کی لئے عظیم صدق جاریہ فرمہ اے اللہ ان میں سے ہر ایک کوئی سب پہاڑ بنا دے اے اللہ جس سے شرک و وراج کی آندھیاں ٹکا کر دم توڑ جائیں اے اللہ ان میں سے ہر ایک کو شرک و وراج کو مٹانے والا بنا اے اللہ ہر ایک کو سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا اے اللہ سنتوں کے محبت ہمارے دل میں پیدا فرمہ اے اللہ ان پر عمل کو ہمارے لئے آسان فرما دیجئے اے اللہ سنتوں کو ہماری طبیعت بنا دیجئے اے اللہ جو چیزیں شرعہ ناپسندیدہ ہیں اے اللہ انہیں ہماری طبیعت کیلئے بھی ناپسندیدہ بنا دیجئے اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ اے اللہ مسلمان اس آزمانے میں تقلیف میں اے اللہ سب کی حفاظت فرما اے اللہ سب کی تقلیف اور پریشانیاں دور فرما اے اللہ سب کو دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ اتے اصباب پیدا فرما کہ سب کیلئے دین پر چلنا آسان ہو جائے اے اللہ اس زمانے میں کہ ہر روز نئے تے نئے فتنہ سامنے آ رہا ہے اے اللہ ان فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ ان فتنوں کو دور فرما اے اللہ ان فتنہ پہلانے والوں کو زلیل و رسوہ فرما اے اللہ اسلام کو پھر عروج نصیب فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہم سب کی ریس سال کو نہایت مبارک فرما سہر و عفیت کا باعث بنا اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم ان نیک عمل کرنے کی توفیت نصیب فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما